میں آپ سب لوگوں کی موجودگی میں جمعہ کے خطبے میں ملک جس جس کونے میں بھی سلاب آیا ہوا ہے آپ سب کو گواہ بنا کے سب سے پہلے ان لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھیں پاکستان میں بسنے والا ہر ہر شخص آپ کے ساتھ موجود ہے ہر صاحب ایمان آپ کے لئے دعا گو ہے لوگوں کے دل دھڑکتے ہیں گھروں میں مائیں بیٹیاں بہنیں آپ کے لئے دعا کرتی اور بڑی جلدی اللہ تعالیٰ اس مشکل سے نکلنے کے اسباب پیدا کرے گا دوسرا میں ان لوگوں کو سلام عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں وہ جماعتیں وہ تنظیمیں پاک فوج کے لوگ دیگر پاکستان کے ادارے ریسکیوں کی ٹیمیں انہوں نے اس مشکل وقت میں سلاب زدگان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے ان کی خدمت کی دعا یہ ہے کہ اللہ تمہاری جوانیوں کو سلامت رکھے اللہ تمہیں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے وہ مذہبی سمادی تنظیمیں جو اخلاص کے ساتھ وہاں گئیں انہوں نے جا کے وہاں ڈیوٹیاں کی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے بہترین صلح عطا فرمائے ہم نے بھی تھوڑی سی کوشش کی اپنا مقدور بر حساب نے وہاں روانہ کیا آپ لوگوں سے اور پوری دنیا کے مسلمانوں سے اور اہل محبت سے میں پھر اپیل کر رہا ہوں کہ آپ کسی تنظیم پر اعتماد کر دے ہوں تو ان کو سہارا اور وسیلہ بنائیں وہاں اپنا حصہ پہنچانے کا یا اور بھی تو ہم بڑی سیاحتیں کرتے ہیں بڑے سفر کرتے ہیں خود ایک سفر کریں کچھ ساتھی مل جائیں جتنے میسر آ جائیں وہاں پہنچیں ٹائم نکال کے جائیں خود چل کے جانے سے ان لوگوں کو تسلی بھی ہوگی دھارس بھی ہوگی وہ محسوس کریں گے کہ ہم تنہا نہیں ہیں جس حد تک ممکن ہو سکے سب لوگ وہاں جائیں میں خصوصی اپیل کروں گا ہم نے اپنے ادارہ اصلاح معاشرہ کے تحت آج ایک خیپ سامان کی تیار کی ہے اور انشاءاللہ ایک آج روانہ ہوگا کافلہ ایک دو دن کے بعد جیسے یہ اسباب مزید جمع ہوں گے وہ روانہ ہوگا میری آپ سے درد مندانہ اپیل ہے کہ آپ سارے اس کار خیر میں شامل ہوں میں انشاءاللہ آج خود جا رہا ہوں رات کو میں خود جاؤں گا ہماری کوئی بہت بڑی احسیت نہیں ہے بہت بڑی ہم طاقت نہیں رکھتے لیکن مقدور بھر اپنی حمد کے مطابق جو ہم سے بن پڑے گا ہم وہاں لے کے پہنچیں گے اور سب سے اپیل کریں گے کہ اس کار خیر میں ہر شخص شامل ہو یاد رکھنا آپ ان لوگوں کی مدد کے لیے آگے بڑھیں گے جو اللہ کے بندے ہیں اور میرے اور آپ کے محبوب علیہ السلام کے غلام ہیں اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے بڑے راضی ہوتے ہیں جو حضور کی امت سے پیار کرتا ہے ان کو کبھی فراموش نہ کی دئے گا ان سے محبت کریں گے ان سے پیار کریں گے تو آپ اپنے اندر روحانیت محسوس کریں گے سکون محسوس کریں گے کوئی شخص بھی اس معاملے میں پیچھے نہ رہے